اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجہم السلام علیکم تحفتن یا علی علیہ السلام عدد آج کی ویڈیو امام زمانہ کے نام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزا جل کی طرف سے میری امت کا افضل ترین عمل اور افضل ترین عبادت ظہور امام کا انتظار ہے پھر فرمایا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو میرے احل بیعت میں سے قائم اجل اللہ فرجل شریف کے زمانے کو پائیں گے مولا کائنات امیر المحمنین علی علیہ السلام نے فرمایا امام مہدی کا انتظار کرو اور خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو بشک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیتہ عمل مہدی کا انتظار کرنا ہے مولا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ احل بیعت میں سے ہر ایک کی گردن میں اپنے زمانے کے تاہوت کے ساتھ مسلحت کا توقع ہوگا مگر سوائے ہمارے قائم کے جروع اللہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نماز بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ولادت کو مخفی رکھے گا اور اس پر غیبت کا پردہ ڈال دے گا تاکہ جب وہ خروج کرے تو اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو وہ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نامہ امام ہوگا اللہ غیبت میں اس کی عمر کو طویل دے گا پھر اپنی قدرت سے اس کو ظاہر کرے گا ایک چالیس سالہ جوان کی صورت میں یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میری اولاد میں سے نامہ لال القائم بالحق ہے اللہ اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرے گا اس کے ذریعے دین حق کو تمام ادھیان پر غالب کرے گا اگرچہ یہ بات مشرقین کو ناغوار ہی کیوں نہ گزرے مولا ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کا انتظار بہت سی مصیبتوں سے چھٹکارے کا بیعث ہے پھر فرمایا رحمت فرما حجت القائم امام محمد مادی علیہ السلام پر اور ان پر جو دوست رکھے ان کو اور ان سے دوستی رکھ اور دشمنی رکھ ان سے جو دشمنی رکھے ان سے اور آل محمد کے شیعوں کی مدد فرما اور مجھے قائم اعلی محمد کا دیدات نصیب فرما اور مجھے ان کے پیروکار اور ان کے مددگار اور ان کے کام سے خوش ہونے والوں میں قرار دے مولا امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا میرے ماں باپ اس ہستی پر قربان ہو جائیں کہ جس کا نام میرے نام کی مانت ہے اور اس کی کنیت بھی میرے والی ہے پھر فرمایا اگر میں دورے حضرت امام محمد مادی علیہ السلام کو پا لوں تو میں ان کی خدمت میں رہنے کے لیے خود کو امادہ رکھوں اور اپنی پوری زندگی ان کی افاظت کروں حضرت امام مولا جعفر صادق علیہ السلام میں ارشاد فرمایا پس ظہور کی توقع صبح اور شام رکھو اور بارویں امام کا انتظار کرنے والا اس شخص کی مانت ہے جو تلوار نیام سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہا ہو مولا جعفر صادق علیہ السلام کے جذبات میں مادی نہیں ہوں لیکن اگر میں اس کے زمانے کو پا لوں تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا یہ غیبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے تمام زمینوں آزمان میں بسنے والے آشکین گیرہ کریں گے ہر مرد و زن ان کے لیے مغزون اور سب احزاری کریں گے مولا امام تقی علیہ السلام نے فرمایا جب چار سال کے سن میں شدید غم و اندو میں ڈوب جاتے ہیں تو آپ کے بزرگوار اس کا سبب پریافت کرتے ہیں تو وہ اپنی مادرے گرامی دختر رسول علیہ السلام کے مسائب اور حضرت موسن علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کو زمانہ ظہور میں بیان کرتے ہیں مولا امام نقی علیہ السلام نے فرمایا سامرہ کے زندان میں قائم آل محمد کی یاد میں سکر ابن ابی دلف سے فرماتے ہیں ہفتے کا دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص ہے جمعہ رات کا دن میرے فرزند حسن اسکری علیہ السلام سے اور جمعہ کا دن میرے فرزند کے بیٹے حضرت امام محمد مادی علیہ السلام سے مخصوص ہے مولا امام حسن اسکری علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ہمارے قائم ہر صورت غیبت اختیار کریں گے اور ان کی غیبت کے زمانے میں حلاقت و تباہی سے صرف وہی بچ پائیں گے جو ان کے جلد ظہور کی دعا کرنے والے ہوں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ ان کی امامت اور رہبری پر ثابت قدم رکھے گا امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ظہور کے لیے قسرت سے دعا کرتے رہو بے شک اسی میں تمہاری سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کو دشمن سمجھتا ہوں جو میرے دادا امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے لیکن میرے ظہور کی دعا نہ مانگے زمانہ غیبت میں میرے وجود سے فائدہ ایسا ہی ہے جیسے سورج سے ہوتا ہے جب وہ بادلوں میں چھپ جائے